جے ہن دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورل اندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوچتے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک ایک لیٹس ڈیبیٹ کیونکہ اب یہ حال ہی میں جو پاکستان میں گھٹنا کرم چل رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نے کہیں دوسرے دیسوں کی ساجس بتایا بتا کے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پردان منطر عمران خان نے ایک آوہ فیلا دیا اور امریکہ کا نام سیدھا سیدھا انہوں نے بول دیا ہے تو اب کیسے اب یہ اپنے دیس کے مون بھت مددے ڈسکس نے کر کے کیسے یہ پاکستانی اب امریکہ چائنہ اور رسیا اور یوکرین میں گھس گئے ہیں تو دیکھئے ان کی مان سکتا کیا کیا لانسن اور آروپ کسی بھی دیس پہ یہ مو اٹھا کے بینا تتھے اور بینا پیر سیر کی بات کرتے ہوئے لگا دیتے ہیں تو کئی نہ کئی آج پاکستان کی دردسہ کی حالات ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پردار منطر عمران خان کی وجہ سے ان چار سالوں میں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ گربت اور بکمری اتنی بینکر بڑھ چکی ہے کہ کوئی اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پتی کریے جرور نے لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرل کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتھا کی دوستو جانو پپلر ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے منصوبہ یہ ہے چین ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے امریکہ کے خلاف ایک کے بعد دوسرے ملک کو آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے بلین ڈالرز کا سعودی عرب جو امریکہ سے پوچھے بغیر تھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے تھے ہر بات میں وہ مون سننے سے انکار کر دیا ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے سنٹرلی افریقہ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یہ مرحلہ بار پروگرام ہے یہ ایک حصہ بھی ہوا ہے امران خان کو ہٹا دیا جائے آخری ٹارگٹ پاکستانی پہنچ ہے آخری ٹارگٹ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے آخری ٹارگٹ یہ ہے ابھی اس کے اثار ظاہر ہونے اگر بیرہ اندازہ معلومات اور اندازہ درستہ ہے تو اگر سپریم کورٹ کیا کرے گی ہم نہیں کہہ سکتے جج جو بھی فیصلہ کریں ساراں کھوپے میں عدالتی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کاری کرنا بھی نہیں ہارون صاحب چاہیے بلکل نہیں کرنے جو بھی جج جو بھی فیصلہ کریں ساراں کو فرض کیجئے حکومت کو حکومت دیکھیں گے آپ دیکھیں گے امریکہ کا رویہ بدل جائے گا فی ٹی ایف کے معاملے میں بھی اشارے ملنے لگیں گے جے 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 آئی ای ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں اشارے ویسے یہ شہباز شریف کہت میں گرفتار کروں گا امران خان کو جو ان کی زندگی کی اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ جو شریف خاندان ہمیشہ یاد رکھے گا کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیل میں ڈالیں گے وہ ڈرے گا گھب رہے گا میں اسے جانتا ہوں نہ وہ بھاگے گا نہ جیل میں اس کو کھانا تو وہ گھر سے جانے کی اجازت عدالت دے گی تو وہ کیا اس کو کیا وہاں کتاب میں پڑھتا رہے گا اور کھانا کھاتا رہے گا اور وہ اس طریقے دباؤ تو وہ پرداشت کریں گا دیر زرداری صاحب سے بھی ایک صاف انہیں سوال پوچھا تھا کہ اس کو اپنا نیپ ختم کریں گے اچھا اوورسیز پاکستانیز کے بوٹ ختم جو عمران خان صاحب کے سب سے بڑی کامیابی ہے مشین جس میں جو داندلی کو روکتی ہے ختم اس لئے اکومت چاہتے ہیں ورنہ یہ الیکشن پر یہ فورن اگری کیوں نہیں کر لیتے ہیں ہاں بالکل اگر پاپولر ہیں لوگ تانگ ہے تو پھر پاپولر ہیں جو بائیڈن عجیب اس کی ایک ذہنی کی افید ہے جو بائیڈن عجیب سکتا ہے اردوان کو بدل دو فلان کو بدل دو فلان کو بدل دو ابران خان کی تو خیر وہ نام سننے کے لئے روای دار رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ پیس لے تو اللہ تعالی نے کرنا ہے بندوں نے تو نہیں کرنا ہے اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے پختون خواہ کے سترہ انہا ظلاہ میں انہوں نے الیکشن کرائے جہاں انہوں نے سوچا ہماری پوزیشن اچھے کھومتے یہ کیا کرتی ہے نا اور ہار گئے اور اب کر آئے انہوں نے جہاں یہ نشبتاً اتنے پاپولر نہیں تھے یا انپاپولر تھے تو انسیب کر گئے جے گنے کے کاشکار ان کے ساتھ ہیں جمرانخہ کے ساتھ ہیں کتنی تعدادوں گندم کے بھی گنے کے تیس چیلیز لاکھ کاشکار ہیں ستر ہزار رپے فی ایکڑ ایکسٹرا پروفٹ ہوا ہے قیمت زیادہ ملی ہے نکد ملی ہے تیس لاکھ سے زیادہ ایکس سروسمن سابق وہ جی اس کے ساتھ ہیں کراچی میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور ایمکی ام کے ساتھ پیپلز پارٹی جو وعدے کی ہیں اس کو پورا کرنا کا سوال ہی نے ہم پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں ان کے مزاج کو بھی جانتے ہیں اچھا اب یہ صورتحال یہ ہے کہ بورٹ تو اس کا بڑھ گیا ہے اب یہ اگر امریکی پلان بروہ کار آتا ہے تو بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنی پڑے گی ای بی ایم ختم اوورسیز پاکستانی کے بورٹ ختم لیکن پھر یہ ان کو فیس کیسے کریں گا وہ پیسے تو خرچ کر سکتے ہیں نا کمپین پر جو ان میں سے چھٹی لے کے آ سکتے ہیں وہ تو آ جائیں گے نا کیونکہ اگر وہ دیکھیں وہ ہے نبے لاکھ پاکستانی چلی چالیس لاکھ ووٹ ہوں گے اگر دس لاکھ بھی کاسٹ ہو گئے تو وہ تو پچاس سیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں صورتحال بہت آگے تک جائے گی صحیح بات اس کو حران ہے کہ ہر ممکن کوشش کرے کی جائے گی اس میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں یہ پولٹیکل پارٹیاں بھی شامل ہیں بڑی پارٹیاں تو یہ دو ہی ہیں محلی صاحب تو ہر وقت تیار رہتے ہیں ہر حکومت کے مدد کے لئے باقی شاملیں باچہ ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک اور ملک ہوگا چینی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی یہ بتدریج ہوگا یہ چند مہینوں میں نہیں ہوگا سی پیک محدود ہو جائے گا ختم تو کوئی مائی کا لال اس کو آپ کر نہیں سکتا مگر محدود ہو جائے گا وہ چار سب بلین ڈالر اونر نے ایران کو انویسٹمنٹ آفر دی ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن آخر میں آپ امریکہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ ان کے تحفظات میں سے جب آپ یوکرین کی جنگ پہ ایک موقع اختیار کرتے ہیں اچانک پہلے تو کیا ہوا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جس میں مسلف باج کے سربراہ موجود تھے یہ تشلیم کیا گیا کہ مداخلت کی ایک ملک نے یہ نہیں امریکہ نے یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کہتی ہے اس کے بعد یوکرین کی جنگ پہ روس کی ملک ہمیں انڈیا نہیں کر رہا جو امریکہ کا سٹریجیکل آئی ہے ہم کیوں کر رہے ہیں یہ میں نہیں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا ہے دیکھیں یہ حکمت عملے کی غلطی ہے میرا نہیں خیال اس وقت کوئی اس بات کو سمجھ رہا ہے آپ اوبرال دیکھیں نا میڈل اسٹ میں وہ اتنے نالاں ہیں ان سے کہ وہ فون نہیں سنتے رودوان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت کو اچھا یہ اپنا ایران میں رجیم چینج کے لیے پیسے خرچ کر عالم اسلام سے وہ خوف زدہ ہیں یہ اٹھ کھڑا ہوا یہ متحد ہو گیا وہ کوالالنپور کی کیا تکلیف تھی وہاں کوالالنپور میں رودوان اور مہاتر محمد اور عمران خان بیٹھ جاتے ہیں تو کونسا انقلاف تھا ایک خواب تھا کہ اسلامی ملکوں کے تعلقات بہتر بنائے جائیں اب روز جانے کے حوالے سے باتیں آرہی ہیں اب روز جانے کے لیے جس آخری ٹکسی میں بیٹھا گاڑی لانے کی اجازت نہیں ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام وہ مسجد جس میں خانہ کعبہ اردگرد تعمیر کے مسجد الحرام وہاں گاڑی لانے کی اجازت نہیں ہے سامنے کمپلیکس میں ہم ٹھہر ہوئے تھے وہاں ٹکسی آسکتے ہیں اگر گاڑی کی اجازت ہو تو سب گاڑی آئیں گی تруз lineup وہ ٹکسیر fastest نی جلیٹ کا طownik ماf آج سے کہا کہ فرقی Jakarta سی بھی نہیں رہتلاvo نہیں راکہ پہ آئیں گا میں آج سے ٹکسی رہاں کرتا ہوں کافی کر رہاں اس سے وہ آپ پاکستانی ہو어�ds کہ یہاں ٹکسنان وہ محمد علی جناھ يوبخہ Bakہ فوойд جیلٹ آج ت پوچھا اسے پوچھا ہے بھئی موجودہ علاق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہتا تمہارا عزیز رحم روز چلا گیا اتنی اس نے جورت دکھائی اب تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا اب امریکہ اس کے خلاف ہے اور امریکہ تو مسلمانوں کو معاف نہیں کرے گا اس سے کہا کہ بھئی نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہو تو تم یہاں اتنے سال سے ٹیکسی چلا رہے وہ یہاں تھا اس نے کہا وہ علی بابا ہے وہ علی بابا کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے جو شعباز شریف سب بیان کرتے ہیں تو ایک آدمی حرم میں نہیں ملانا مدینہ منورہ میں نہ مکہ مکرمہ میں جس نے نواز شریف کے حق میں یا زرداری کے حق میں بات